اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت ہے کہ جنہوں میں تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہے نبی لفظ کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا اور نبی کس چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے جنت کے بارے میں خبر دیتا ہے دوزف کے بارے میں خبر دیتا ہے فرشتوں کے بارے خبر دیتا ہے قیامت کے بارے خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دیتا ہے تو ہمارے امام آمد رضا خان فاضلِ بریلی نے یہ ترجمہ فرمایا آپ نے فرمایا نبی کیونکہ صفتِ مشفہ کا سیرہ ہے تو آلہ عز رحمت اللہ نے فرمایا نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا کیونکہ اللہ تعالی غیب ہے تو جو حبر اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے وہ کیونکہ غیب ہوتا ہے تو آلہ عز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا قرآن پاک کا ترجمہ بھی فرما دیا اور ساتھ میں علیہ السلام کا نظریہ اور قائد بھی واضح فرما دیئے پھر لوگوں نے نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قرامی کے بارے میں اعتراض دھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعفر بلا نہیں ہیں تو آلیٰ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کا قلم پھر جوجمہ آیا آلیٰ حضر رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی الامن والہلا لیناتی المصطفیٰ کی دعفر بلا آلیٰ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ مناد کی محل ہے تو آلیٰ حضر رحمت اللہ تعالیٰ اس کے اندر خدیث پاک لے کر آئے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ان کو رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی کمبل کے اندر سفید رنگ کا اونی کمبل جس کے اندر نبی کریم علیہ وسلم کو لپیٹا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فروض تھے حضرتِ آمنہ کے سامنے تو حضرتِ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ وسلم کو ایک نورانی بادل نے آ کر گھیرا تو حضرتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آمنہ کے سامنے سے تھوڑی دیر کے لیے گائب ہو گئے پھر فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ وسلم سامنے جلوہ فروض ہوئے تو میں دیکھتی ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایک سبد رنگ کا گلاب لکھتا ہوا ہے ریشمی کپڑا لکھتا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شانے دیکھی اتنی شانے دیکھی کہ فرشتوں کے پانچ بھی لفظ نہ رہے انسان کو دور کی بات ہے تو وَاِذَا قَائِنِ يَقُولُ بَخْحِن بَخْحِن تو ایک ندا دینے والا فرشتہ بولتا یا رسول اللہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے میں آپ کی شانے دیکھ کر اعلیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں باق کا مطلب ہوتا ہے بابا بوظ یا بوظ اعلیٰ علیہ وآلہ وسلماتے بابا اب ہمارا امام دیکھی یہ لوگ کہتے ہیں بابش ہے کوئی نہیں ہمارے اعلیٰ رحمت اللہ علیہ نے باق باق لفظ قرآن سے اٹھایا اور کہا آونا باق جی آپ مناب کے اندر استعمال فرماتے ہیں کہتے ہیں کیا ہی لوگ عبضہ شفاق ہے تمہاری باہبا قرض لیتی ہے تُنا پرہیزگاری باہبا حامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری باہبا اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری باہبا انگلیاں ہیں پید پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیہ پنجابِ رحمت کی ہے جاری باہبا اور پارہِ دل بنا نکلا دل سے توفے میں رضا اور سگارے کو اسے اتنی جان پیاری باہبا اللہ برائے انشاءاللہ یا رسول اللہ